اسلام علیکم کیسے آپ صاحب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سوشل ریولیشن کا آغاز کیا تھا اور ابھی جس انوان کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں وہ ہے چیڑیٹو اسی کے سلسلے میں آج ہم ایک بہت ہی پر اثر شخصیت سے ملیں گے آج میرے ساتھ ہیں حافظ کاری فاروق صاحب حافظ کاری فاروق صاحب ایک مدرسہ چلاتے ہیں جس میں وہ بچوں کی کفالت کرتے ہیں اس مدرسے کا نام ہے تاشدار مدینہ سب سے پہلے تو السلام السلام علیکم وعلیکم السلام الحمدللہ سب سے پہلے تو آپ ہمیں عوام کو اپنے مدرسے کے بارے میں کچھ بتائیں ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ اس پرفتن دور کے اندر اس گئے گزرے دور کے اندر دوست ہمارے پاس آئے اس ادارے میں اور ایک اچھی سوچ لے کر آئے ہیں کہ مدارس کے حوالے سے لوگوں کو کچھ آگائی ہم فراہم کریں یہاں واقعی بات وہی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو یہ بات پیاری بات ارشاد فرمائی کہ بے شک یتیم و مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے تو یہاں مدارس کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہی بچے بچارے آتے ہیں جو غریب یتیم مساکین ہوتے ہیں اور ان کو صرف یہی مقصد ہوتا ہے کہ چلو ہمیں ایک تعلیم بھی حاصل ہو جائے گی تعلیم کے ساتھ ساتھ چلو ہماری کفالت بھی ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی پھر اس کے مطابق اپنے ان نیک بندوں کو چنتا ہے ان کے دلوں میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم ان لوگوں کی جا کر خدمت کریں اور اللہ کے نیک بندے آ کر اسی طرح بچوں کی حوصلہ فضائی کرتے ہیں اور انہی کے صدقات زکاة کی وجہ سے یہ مدارس جو ہے چلتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک یہ چلتے رہیں گے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس دور کے اندر ماشاءاللہ یہ بھائی جس طرح لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ جہاں ہم دوسرے کام بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ ہر مسلمان یہی جذبہ لے کر چلتا ہے کہ میری آخرت سمر جائے دنیا کی توارزی زندگی ہے لیکن آخرت کے حوالے سے جہاں وہ دوسرے کام ماشاءاللہ کرتے ہیں جہاں پر ڈسپنسریاں چل رہی ہیں دیگر کام اچھے اچھے چل رہے ہیں کار خیر جو ہے چل رہے ہیں اسی طرح مدارس کی طرف بھی ضرور توجہ دینی چاہیے اور اس طرف جہاں پر قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدایں بلند ہوتی ہیں یہاں پر بھی ضرور ہماری توجہ ہونی چاہیے خیر صاحب اسی سلسلے میں میرے ذہن میں ایک سوال آیا خیر صاحب آپ کو کب تحریک ملی کب آپ کو لگا کے آپ کو ایک مدرسہ چلانا چاہیے جی میں میں الحمدللہ نائنٹی نائن میں جب یہاں آیا تو اس کے بعد پورے سن دو ہزار کے اندر جامعہ نظامیہ رزویہ ہماری بہت بڑی علمی درسگاہ فہانی درسگاہ تو وہاں پر قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی شاگردی کا ہمیں جو ہے شرف حاصل ہوا تو انہوں نے ہی نظر کرم فرمائی اور انہوں نے ہی اسی طرف جو ہے ہماری بہت اچھی رہنمائی کی تو الحمدللہ انہیں کی دعاوں کی وجہ سے ہم اس طرف جو ہے آئے ورنہ آج دنیا داری میں الحمدللہ میری ڈبل ایم میں بی ایڈ ایم فیل تعلیم ہے ورنہ ہم بھی چاہتے کسی یونیورسٹی میں جا کر لیکچر دیتے پرائیویٹ سکول اپنے کھول سکتے تھے اس طرف جو ہے دنیاوی طرف آنا چاہیں تو ہم خود جو ہے جس طرح ایک ہوتے ہیں دیاتی آدمی ہیں ہماری بہن سے دنیاوی کاروبار بھی تھے لیکن صرف اور صرف ان کی ماشاءاللہ نگاہ کرم تھی ان کی ایک تربیت کا اثر تھا کہ چلو یار دنیا تو انسان گزاری لیتا ہے لیکن جو آخرت کی اتنی لمبی زندگی ہے اس کے بارے میں بھی کوئی سوچو تو یہاں پر الحمدللہ ان کی دعاوں کی بدولتی ہم بیٹھے اور کسی چیز کی کمی نہیں ہے الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کو یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ کاری صاحب نے یونیورسٹی آف لاہور سے انفل کیا ہوا ہے کاری صاحب خود بزاد تھے خود ایک یونیورسٹی کے طالبیں رہ چکے ہیں اچھا کاری صاحب لوگوں کا مدرسے کی طرف کیوں انہیں جان نہیں آ رہا ہمارے لوگ جب مدرسے کا سوچتے ہیں تو کیوں ایسا ہے کہ ان کے ذہن میں مدرسہ یا اسلام یا ہم مذہب کی کوئی بات کی طرف آئیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرما دیا تھا ایک وقت آئے گا جسے ہم کے دور فتن کہتے ہیں جو چل چکا ہے ہم میں سے ابھی بھی بہت سے لوگ غفلت میں ہیں کہ شاید دور فتن نہیں چل رہا ہے یہ دور فتن ہی چل رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اسلام کی بات کی جائے گی جب مذہب کی بات کی جائے گی لوگ وہاں سے راہ فرار اختیار کرنا شروع کریں گے ایسا کیوں ہے کہ ہم ارگنائزیشن کو دیکھتے ہیں لوگ چیریٹی کر رہے ہیں ایون کھا لے جا کے لوگ اداروں کو دے رہے ہیں لیکن جب مدرسے کی یا مذہب کی بات آتی ہے تو لوگ کیوں بھاگنا شروع کر رہے ہیں اس پہ آپ بے شک یہ بات ماشاءاللہ آپ نے بالکل بجا فرمائی اصل میں بھئی بات یہ ہے کہ آج کل جس طرح کا دور جا رہا ہے اس میں پورے معاشرے میں ایک ہمیں اچھی طرح یہ سوچ پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر میڈیا پہ دیگر جگہوں پہ دیکھتے ہیں وہ جس طرح دنیاوی ایک سوچ ابرتی ہے بندے کی یار فلاں بندہ جو ہے بچہ فلاں کا ڈاکٹر بن رہا ہے فلاں کا انجینئر بن رہا ہے آفیسر بن رہا ہے ان چیزوں کو جس طرح وہ آج کل کے دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں تو انہیں یہ ہوتی ہے کہ یار یہاں پر تو صرف ان کی صرف ایک سوچ یہ محدود ہو کر رہ گئی ہے کہ یہاں پر صرف اور صرف وہی متوسط غریب طبقہ جو ہے انہیں صرف مدارس کے لیے چنا گیا باقی جو امیر لوگ ہیں ان کی جو ہے یہی سوچ ہے کہ ہمارے بچے بھی آگے اچھے سے اچھے اداروں میں پڑھے ہیں تو اس میں ہماری حکمرانوں کو اللہ تبارک و تعالی ماشاءاللہ سب کو توفیق دے اس بارے میں کچھ سوچا بھی انہوں نے ہے کہ مدارس کے اندر ہی ہم ایسا نظام لائیں یہاں پر ہم کمپیوٹر کی تعلیم بھی دیں دنیاوی تعلیم بھی دیں تاکہ مدارس کے لوگ بھی جو ہے اس کار خیر میں آگے بڑھے جس طرح کچھ جو ہے پچھلے ادوار میں بھی ہوا ہے کہ دینی مدارس کے طلابات کو جو ہے اسی طرح لائپ ٹاپ بھی دیئے گئے ان کی حوصلہ فضائی کی گئی تو اگر آج بھی ہمارے جو عالی عہدداران ہیں ہمارے حکمران ہیں وہ اس طرف آئیں اور ان کو اس چیز پر ربارے ہیں کہ نہیں بھئی یہ بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے ذہین فتیم طلاب آئے ہیں ہمارے جامعہ نئیمیہ میں جامعہ لیزامیہ میں ایسے بچے ہیں جنہوں نے بورڈ ٹاپ کیے ہیں بڑے اچھے اچھے ماشاءاللہ ان کے مارکس آتے ہیں امتیار میں پوزیشنیں آتی ہیں تو ان کو اس طرف اگر ہم بھی کوئی جا کر اپنی اسمبلیوں میں بات کریں اس چیز پر آواز اٹھائیں بڑے ہمارے حکمران تو ماشاءاللہ یہ کوئی ایسی بات بائید نہیں ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی لوگوں کو اس طرف آنے کا ایک شعور ملے گا انہیں پتا ہوگا کہ ہمارا بچہ جب مدرسے میں بھی جائے گا تو وہ الحمدللہ کسی لحاظ سے کسی کے پیچھے نہیں ہوگا تو وہ جب سپورٹ کریں گے نا تو پھر الحمدللہ یہ ساری چیزیں بلکل اپنی اپنی جگہ پہ بلکل ٹھیک ہو جائیں بلکل اپنی جگہ پہ آجیں گی بڑی خصوصی بات کہ ہمارا ایک کمرہ و شرفہ کا ایک بڑا طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو سے قرآن پاک پڑھنا سکھا دیا بس بس یہ تاثر بلکل غلط ہے تربیت بہت ضروری ہے اور جہاں آپ دنیاوی تربیت کریں اس سے زیادہ اہم جو ہے وہ آپ کی مذہبی تربیت اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہمارے اخلاقیات اس کی وجہ ہی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے نہیں پولو کریں جیسا وہ بتا کے گئے تھے کہ پولو کیا جائے جیسے ہماری قائل صاحب سے بھی ہو رہی تھی میں نے اسٹریلیا میں یہ چیز دیکھتی تھی جیسے قائل صاحب نے فرمایا فرما رہے تھے قائل صاحب کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے جتنے بھی قانون دیئے گئے ہیں ان کو وہ فالو کر رہے ہیں یہ حقیقت ہے چلیں ہم انٹرویو کا سلسلہ پڑھاتے ہیں آپ کوئی واقعہ بتانا چاہیں گے عوام کو جو مدرسے کے لحاظ سے ہوا ہو جس طرح بچوں کی کفالت کے دیں ایک بات میں ایڈ کر دوں میں نے آپ بچوں کو خود دیکھا ہے بچے اپنے کفیز ہو رہے ہیں بچے اپنا کام کرے بچوں کو سہولتی مہیاں ہیں جیسا مدرسوں کا ہمارے ذہن میں بنایا گیا ہے نا ایک کونسپ میڈیا کی طرف عام کاسوں بھیا جانے کے مدرسوں کے اندر شدت پسندی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بہت مہمان نواز لوگ بہت ساف سکرے لوگ ساف دل کے لوگ میں نے صرف آقوں سے گزارش کی کہ قائد صاحب انٹرویو کرنا ہے آپ کا تو قائد صاحب نے کہا بسم اللہ آئیں مہمان نوازی جتنی داری کیجئے وہ کام قائد صاحب سوال یہی ہے کہ کوئی واقعہ آپ بتانا چاہیں گے دل خراش واقعہ کوئی واقعہ جو آپ کے سامنے ابھی ہوا جس سے آپ کا دل اقدم ہوا کہ ہمیں ان مدرسوں کی طرف جو ہے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں اداروں کی مدد کرتے ہیں جی جی وہ اس طرح کے تقریباً یہ دو ہزار یارہ کی بات ہے ایک طالب علم جس کا تعلق ننکانہ صاحب سے تھا وہ میرے ایک دوست کاری صاحب جو بھاٹی گیٹ سے تھے علامہ شبیر صاحب وہ اس کو لے کر آئے اس کی ہسٹری یہی تھی کہ اس کے گھر والے نہیں چاہتے تھے یہ بچہ پڑے وہ بالکل چھوٹا بچہ تو اس کو یہ چاہ رہے تھے کہ اس کو کسی کام پر لگا دیا جائے ہوتل پر لگا دیا جائے مزدوری پر لگا دیا جائے اس بچے کو انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ بچہ بڑا ہی ماشاءاللہ مہنتی تھا وہ بچہ گھر سے باگ گیا اس کاری صاحب نے اس بچے کو لیا جعوید آحمد اس کا نام ہے بی بی تو انہوں نے اس بچے کو لیا اور ہمارے پاس آگئے کہتے ہیں جی بس یہ آپ کے ہی پاس ہیں تو پڑ جائے گا تو دعائیں دے گا صدقہ جاری ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی وہ جناب بچے کی اس طرح کی کنڈیشن تھی اتاکہ اس کے پاس کوئی کرایا وغیرہ بھی نہیں تھا اپنے واپس جانے کے لیے تو الحمدللہ ہم نے پھر جتنا ہو سکا اس کی حلب کی آج الحمدللہ وہ دورہ حدیث پڑ چکا ہے بہترین ماشاءاللہ امام و خطیب بھی ہے اور پھر دنیاوی لحاظ سے بھی اس کی نظر بھی بہت ویک تھی اس کے باوجود انٹرنیٹ پہ جتنے بھی جو ہے ماشاءاللہ اس کے ہیں کاروبار وغیرہ وہ بچہ آج بہت زیادہ آگے پہنچ چکا ہے انگلیش عربی ہر ہر زبان پہ اس کو عبور حاصل ہوا حتیٰ کہ میں بھی انگلیش عربی میں الحمدللہ قبلہ امیر المجاہدین کی دعاوں سے یہ مجھے بھی شرف حاصل ہے کہ کچھ جملے ہم بولتے ہیں تو ان بچے کے ساتھ عربی میں انگلیش میں بڑی اچھی طرح اس کو گفتگو کا ملکہ اور مہارت حاصل ہوئی تو آج الحمدللہ وہ کسی لحاظ سے بھی پیچھے نہیں ہے ایک وقت وہ تھا کہ ہم بھی سوچتے تھے کہ اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں پرسان حال پتہ نہیں ان بچوں کا کیا بنے گا تو اس طرح کہ کئی بچے ہمارے پاس آئے جو آج الحمدللہ عائمہ و خطبہ ہیں اور الحمدللہ برسرے روزگار ہیں نہ صرف خود ہیں بلکہ آگے لوگوں کی بھی مدد کر رہے ہیں تو اس طرح لوگوں کو توجہ ضرور دینی چاہیے اس طرح بھی کہ جو بچے بچارے آتے ہیں دور دراز سے ان کی ضرور جتنی اللہ نے توفیق دی ہے کرتے رہنا چاہیے اور پھر یہی آگے صدقہ جاریہ ہے کہ وہ بچے جب جائیں گے دوسری مساجد میں مدارس میں ایک بچے کو تعلیم دیں گے وہ پھر آگے دوسروں کو تو یہی ایک صدقہ جاریہ ہے جو ہمارے لئے کام آنا ہے عمومت تو یہ ہوتا ہے کہ آخر میں میں نے اور آپ نے نہیں کیا آج کے دور کے اندر یہ ذمہ اٹھانا کہ پچیس سے اٹھائیس بچوں کی آپ کفالت کر رہے ہیں اور خود کر رہے ہیں اور جب آپ پہلی دفعہ کائیسہ سبیلہ تو تب بھی کائیسہ کیا ہی پاس تک اللہ تعالیٰ کرے گا آج بھی جب میں نے ان سے پوچھا کہ کون کرتا ہے کس طرح ہوتا تو انہوں نے ہو جاتا ہے کبھی مطلب ناشکری کے الفاظ نہیں دیکھیں تو عوام کو قوم کو ہمارے لوگوں کو آپ کی پیغام دینا چاہیں گے جی ماشاءاللہ ہماری قوم کو عوام کو یہی پیغام ہے کہ جس طرح یہ بھائی ماشاءاللہ ایک سوچ لے کر چلے ہیں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ یہ یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم اس سوشل میڈیا کے ذریعے عوام الناس تک یہ پیغام پہنچائیں کہ جہاں پر ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے دوسرے کار خیر میں آپ حصہ لیتے ہیں تو ادھر جو ہے مدارس کی طرف بھی ضرور توجہ دیں چلو جتنا ممکن ہو سکے ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ بہت زیادہ جتنی رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تو اس کے مطابق آپ ضرور جو ہے آئیں تشریف لیں اور بچوں کو اسی طرح اپنے بچے سمجھتے ہوئے اصل چیز یہ ہے نا جب بندہ احساس کرتا ہے وہ درد انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کسی بھی بچے کو دیکھ کر اس کو اپنا بچہ تصور کرنا یہی سب سے بڑی بات ہے اور یہی پیارے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ بھی بچوں کے ساتھ بہت پیار سے پیش آتے شفقت سے پیش آتے خاص طور پر کوئی غریب یتین مسکین بچہ ایسا آپ کو مل جاتا تو آپ اس کی ہلپ بھی فرماتے اور اور آپ صحابہ اکرام کو تمام لوگوں کو اس طرف جو ہے ترغیب دے جاتے اتاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب یتیم کے سر پر بندہ دست شفقت پھیرتا ہے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اس بندے کو اتنی ہی نیکیاں رب تبارک و تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے تو کتنی خمصورت بات میرے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای یہی اگر آج ہر بندہ جو ہے صاحب سروت لوگ ہیں یہی بندہ اپنے دل میں احساس پیدا کر لے کہ میں نے زیادہ نہیں صرف ایک ایک بچے کوئی ایسے مستحق بچے کی بچی کی پروریش کرنی ہے تو یہ ساری کی ساری جو تقسیمات ہیں ساری کی ساری ختم ہو جائیں اور الحمدللہ ہر بندہ جو ہے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے اگر ہر ایک بندہ جو ہے ایک ایک بچے کی ہی اسی طرح ہلپ کر دے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے تو یہ دنیا تو عارضی ہے ختم ہو جانی ہے جتنا مال ہے سب ختم ہو جانا ہے اللہ فرماتا قل مطاع الدنیا قلیل والآخرت خیر اللہ من اتقا تو اللہ تبارک و تعالی بھی یہی فرماتا کہ دنیا کا مال ادھر ہی رہ جانا ہے یہ تو ہے بلکل قلیل کوئی اس کی وقتی نہیں ہے مچھر کے پر کی برابر بھی اس کی وقت نہیں ہے جو بھی ہے فضیلت وہ آخرت میں ہے اللہ تبارک و تعالی اب دیکھیں ہم نے ماشاءاللہ اس کی ایک زندہ مثال دیکھی کہ ماشاءاللہ جس طرح قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے ماشاءاللہ ایک مدرسے سے پڑے ہیں اور کوئی دنیاوی تعلیم بھی نہیں لیکن کس طریقے سے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ ماشاءاللہ یہ جو قرآن و حدیث کی تعلیم ہے اسی کی بدولتی سب کچھ انسان ہے تو اللہ تبارک و تعالی ماشاءاللہ تمام اس بھائیوں کے جذبات کو بھی اللہ تبارک و تعالی جس طرح یہ لے کر آئے ہیں ان کو بھی اس کا عجر دے اور تمام مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے ان کے حال پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور اللہ کریم ہمارے تمام حکمرانوں کو سب کو اللہ کریم اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق دے بہت خوبصورت پیغام جب میں اپنے ساتھی کے ساتھ مذہب میں داخل ہوا تو میرے نمی سے کچھ الفاظ یہی نکلیتے کہ دیکھو کتنی خوبصورت مذہب ہے قیامت آنے والی یہ سب ختم ہوتے ہیں بلکل بلکل وہی بات قائل صاحب نے بھی کی اور جو قائل صاحب نے پیغام دے دیا یہی میں سننا چاہ رہا تھا ہم نے بہت انٹرویوز کی ہیں تو اس میں جو قائل صاحب کا پیغام ہے وہی پیغام آگے لے کے چلیں کہ اگر آپ ایک کسی ایک انسان کی کفالت کر لیتے تو آپ اپنے حصے کا کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں تو قائل صاحب کے اس پیغام کے ساتھ ہم آج کا اختتام کرتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال دے گا السلام علیکم